کہ ہمارے یہاں وراثت کے حوالے سے خاص طور پر بہنوں کی وراثت جو کھا جاتے اس کے حوالے سے جو سختیاں ہونی چاہیے جتنا اس منکر کا انکار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہم اتنی شدت سے لوگوں کو منانی کرتے آپ بتائیے اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پر کسی کانفرنس میں حصہ لیا تھا شیخ افیت اللہ سنابلی عفید اللہ بہت مبارک بادی کی مستحیق یہ ان کی تحریک ہے اور وہ مستقل اس موضوع پر بولتے بھی رہتے ہیں کتاب بھی لکھی ہے اور ان کی محنت صحیح الحمدللہ یہ کانفرنس منقید ہوئی ہے بہت ریر ایسا ہوتا ہے کہ اس پر بیانات ہوں کانفرنسیں ہوں کتابیں لکھی جائیں الحمدللہ صوبائی جمعی تیلی ریس ممبئی کی طرف سے شیخ اینایت اللہ سنابلی کا ایک مستقل کتاب ہے چھوٹی سی خواتین کو جائدات سے محروم کرنے کے حوالے سے تو جتنا اس میں انکار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا جتنی شدت پر اتنی چاہیے جو ذمہ داران لوگ ہیں آپ معاشرے کے طاقتور ہیں آپ کی بات سنی جاتی ہے دار الخضاء قائم کریے ایسے کہ جہاں بہن کو جائدات میں حصہ نہیں مل رہا ہے آپ کی طرح رجوع کریے یہ منکر ہے گناہ ہے نا اور گناہ کے بارے میں اللہ سنگل کیا فرمایا گناہ ہوتے ہاتھ سے روکو اگر آپ کے اندر طاقت ہے کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا لڑکر کے حصہ دلائیے اس سے اور ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے زبان سے روکیے زبان سے نہیں رکھ سکتے دل میں برا جانیے ایسے لوگوں کو مجرم سمجھئے جنہوں نے اپنے بہن کی جائدات کھا کر گئے ان کا حصہ نہیں دیا ہے تو جو انکار منکر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں برا